میں نے قرآن کریم کے آیت پڑھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہم اور آپ مقاتب ہیں اس آیت کے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں بے قسوروں کو مار رہے ہیں عزتیں لوٹ رہے ہیں گھروں میں آگ لگا رہے ہیں دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں اور نیتے لوگوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسا نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے اور ان تمام واقعات اور حادثات سے بے خبر ہیں اللہ غافل ہیں ہم ایسا نہ سوچے بلکہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں یہ مس سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے بے خبر ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سن رہے ہیں سب کچھ اللہ کی نظر میں لیکن سوال آتا ہے ذہن میں کہ پھر ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس طرح اللہ نے پہلوں کو عذاب دیا ان پر عذاب کیوں نہیں آ پڑتا تو اللہ فرما رہے اِنَّمَا يُعَخِّرُهُمْ لِيَوْمِنْ تَشْفَتُ فِيهِ الْأَبْطَارِ کہ اللہ تعالی ان کو ابھی ڈھیل دے رہے ہیں ان کو محلت مل رہی ہے اللہ محلت دے رہے ہیں اس دن تک جس دن جب ان کا انجام سامنے آئے گا اور یہ اپنے ظلم کا انجام دیکھیں گے تو آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ آج یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالی محلت دے رہے ہیں اللہ تعالی کبھی کبھی فوراں پکڑ فرما لیتے ہیں اور کبھی اللہ کی مسلحت ہوتی ہے اللہ وقت دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں موقع دیتے ہیں کہ شاید وہ باز آ جائے شاید اپنے ظلم سے ہاتھ روک لے شاید وہ بے قصوروں کو مارنا چھوڑ دے بے قصوروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا چھوڑ دے بے قصوروں کو ڈرانا چھوڑ دے اللہ محلت دیتے رہتے ہیں محلت دیتے رہتے ہیں اور کبھی فوراں پکڑ بھی فرما لیتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور بے قصوروں کو مارا چاہ رہا ہے مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے عبادت خانے محفوظ نہیں ہے لوگوں کے گھر دکان محفوظ نہیں ہے عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ بے خبر ایسا نہیں ہے اللہ کو سب چیز کی خبر ہے اور اللہ چاہے تو ابھی کیا بھی ان کو ختم کر سکتے ہیں ان پر عذاب آ سکتا ہے لیکن اللہ ان کو محلت دے رہے ہیں لیکن یہ محلت زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے بزرگوں نے کہا علماء نے لکھا کہ کوئی بھی ملک کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ چل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتے اتنی جلدی پکڑ نہیں فرماتے اور کفر اور شرک کے ساتھ دنیا چل رہی ہے دنیا میں اللہ کے ماننے والے جتنے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ موجود ہیں جتنے اللہ کا اقرار کرنے والے اس سے زیادہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا چل رہی ہے بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جہاں کوئی بھی اللہ کا ماننے والا نہیں لیکن وہ ملک چل رہا ہے تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی بھی حکومت کوئی بھی ملک چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا ہے جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑا جاتی ہے فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لوگوں کو مجبور کرتا تھا وہ اس کے سامنے جھکے اس کو سجدہ کرے لیکن اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی حالانکہ اس کی سزا جو اس کو آخرت میں ملنی ہے ملے کی اللہ نے فوراں پکڑ نہیں فرمائی لیکن جب اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا عورتوں کو نوکرانی بنانا شروع کر دیا اور ان کی چاند مال عزت و عبو کے ساتھ پھلوار کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ نے ایسا عبرتناک انجام دیا کہ آج تک ساری دنیا اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہی جب اس نے ظلم شروع کیا فوراں اللہ کی پکڑ آئی تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی ملک کوئی حکومت چل سکتی ہے قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی ظلم یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے اللہ کی نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم کہ مظلوم کی بددعا سے بچو مظلوم کی آہ سے بچو فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ اِجَابِ اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے اور اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے تو فوراں وہ عرش پر پہنچتی ہے اللہ کے آہ قبول ہوتی ہے اور اس مظلوم کی بددعا کی وجہ سے اور اس کی آہ کی وجہ سے ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے مظلوم کی بددعا سے بچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی پر ظلم مت کرو کسی کے ساتھ نائنصافی مت کرو اگر اس نے بددعا دے دی اس کے دل سے آہ نکل گئی تو تم زیادہ دن تقائم نہیں ہے سکتے تمہاری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی تمہارے اوپر ایسا وبال اور اللہ کا عذاب آئے گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی مظلوم کی بددعا سے بچو مجددیا دنک باید مجددیا 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 مجددaukee مجددیا موسیقی